لاؤر میں سب سے پہلے میرا لاؤر میں یہ پہلی دفعہ لاؤر آنا تھا اور لاؤر میں جب بندہ نیا آتا ہے اور ایک چھوٹے شہر سے آتا ہے تو وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ کہاں جاؤں کس سے ملوں اور جب میں سر سے ملا تو مجھے ایک اپنائیت محسوس ہوئی اور الحمدللہ سر نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا اور ہمیں ایسے رکھا جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو رکھتا ہے جب ہم نے سر کے واٹ میں کام کیا تو مجھے یاد ہے وہ الفاظ ابھی بھی میرے کام میں گھتے ہیں جب ہمارے ریجسٹر شاہ صاحب تھے جو ابھی بھی بیٹھے ہیں تو شاہ صاحب کو سن نے یہی بات کی تھی کہ شاید یہ چار جو سندھی لوگ ہیں یہ میرے میمان ہیں اگر یہ کوئی بھی گلتی کریں گے تو آپ نے ان کو پچھنے ہی کہنا آپ نے مجھے بتانا ہے میں جانوں اور یہ میرے میمان جانتا ہے اور سر کی سب سے اچھی بات تھی یہ سر جب بھی صبح وارڈ میں آتے تھے تو پہلے ہمارے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہاں بھائی شہزادے کیسے ہو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور ہمیشہ سر نے جو ہماری ہر اسٹیج پر ایک جو ہے رہنمائی کیے میری ٹیننگ کمپلیٹ ہوئی تھی کفیسر وصیم احمد صاحب جب میری ٹیننگ کمپلیٹ ہوئی اس کے باپ مجھے پتا چلا کہ میرے سیدی ایس میں بہت افشا پرابلمز ہیں میری ڈیزرٹیشن کے پرابلم تھے میری جو نوٹیشن کی سجری کی اس کے پرابلمز تھے تو پھر سر نے دستے شرکت رکھا سر نے میری ڈیزرٹیشن سائن کی میری جو ڈیزرٹیشن کے پرابلمز تھے ان کو سلال کیا اس کے بعد سر نے تھکی دی کہ جا میٹا ہے امتحاد دے افشی بیسر جو بھی میرے فیملی پرابلمز بھی ہوتے تھے اس میں بھی سر ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے میرے والے صاحب کا بائی پاس کا آپریشن کے پر مئو ہسپیٹل نہیں ہوا اور سر کی بہت اشرا ایتھرٹیشمنٹ تھی جس نے مجھے کمبل کیا کہ میں مئو ہسپیٹل نہیں کروا گو کیونکہ یو جی بائی پاس کے لیے اتنا ریکومنڈی نہیں تو والے صاحب کو میں نے آپریشن کروایا اور سر اس طرح میرے والے صاحب کی اعادت کرتے تھے کہ میں بولنے سکتے I will not say it a retirement journey rather it's a completion of the successful journey a highly successful journey کیونکہ سر نے چاریس سر پہلے شروع کیا کسی بندل کے لیے اس سے بڑے عزاز کی خیاب آتا ہسکتی ہے تو اپنے پیرنٹ اسٹیور سے ایز اوائس چانسلر ریٹ آیا تو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے سر ہمارے لیے کہ ہم آپ کی سورینت ہیں اور سر سامنے بیٹھے ہیں ریلیشن اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی میں نے اپنے جنگیلی کا میجر ڈیسیزن سر سے پوچھے بھگا دیں گیا میرے دعائیں سر آپ کے لیے امدت اللہ آپ واقعی بھی کمی تینکیو بھگی سر کے ساتھ تین سال کا میرا ریجسٹرارشپ کا اور ٹریننگ ساری سار کے ساتھ رہے وہ بہت اچھا گزرا سارا ٹائم اور سر ہمیشہ ایک فادرلی فگر کے طور پر ہمارے ساتھ رہے جائے وہ سردری کا کام ہو یا کوئی دمیسٹک پراؤگرم ہو ہمیشہ سر کی ریند پائی ہمارے ساتھ رہے اور بس سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہو سکتے ہیں یہاں پہ اس مقام پہ نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے تینکیو سر اکثر لیٹ ہونے کی میری عادت دی تو سر کے لیکچر پہ میں اسی طرح ہی لیٹ پہنچا لیکن سر کو ان کی محبت سے ہم چیزوں کو چھپا لے دے تھے تو میں لیٹ اندر انٹر ہو گیا سر نے دیکھا کہ پروفیسر خالید مسلوک جوندل کا لیکچر ہے یہ ایک جو انہارو لڑکا اندر پندرہ میرٹ بعد آکے اندر گوز گیا تو میں اسے جا رہا تھا سر نے مجھے روکا یا روکو تو میں پتا کہ اس کا لیکچر ہے میں نے کہا جی سے تو لیٹ کیوں ہے میں نے کہا صرف باہر کھڑے ہونے سے اچھا ہے میں آپ کے لیکچر کی وجہ سے ہی تو اندر رہایا اگر آپ کہیں تو میں واپس چلے جائے تو سر نے سامنے والی شیط تارک کروائی تو سر نے دیکھنے والی شیط تارک کروائی جی رہا ہے تو انہوں نے ہر جگہ پر پوچھا میں پھر آؤسی اوپ انٹرمی میں کیا پوچھا کہا جانا ہے تو اس وقت بڑا ٹرینٹ ہوتا تھا کہ جنرل سجری سے بچے ہیں کیونکہ چھے چھے مہینے کی آؤسی اوپ ہوتے ہیں میں نے کہا جی کون سے وارڈ میں جانا ہے میں نے کہا گوندر صاحب کی وارڈ اسی طرح میں پیدی شیف جائن کر رہا ہے پھر انہوں نے میرے سے انٹرمی دیا سجری سے پروپورٹ ہو کے جانے والے تھے دو سجری پر چھے دن بعد آٹھ دس دن بعد تو انہوں نے انٹرمی دیا جانا ہے میں نے کہا جی کون سے وارڈ میں جانا ہے میں نے کہا جی گوندر صاحب کے وارڈ میں جانا ہے یادیں رہی ہیں ساتھ ہم ان کے شکر بدا رہے ہیں کبھی ہم آتھ کچھ ان سے کبھی فاصلہ اگر کوئی آیا تو پھر بھی ہم ان کی ایک شفقت کے بڑے مشکور ہیں کہ پھر بھی وہی ایک تھے کہ اگر کوئی دل میں کوئی ایسی بات بھی ہوتی تھی کبھی شکوہ بھی ہوتا تھا تو بھی وہ انہوں نے کہنے کا موقع دیا اور بڑی برداشت کے ساتھ سنا ایسا ابھی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کڑوی بیٹھی سون بھی لے اور پھر آپ کو پیاس بھی اسی طرح کریں تو میں سمجھتا ہوں دس وارڈ ریزن کے مطب دیز ٹیچرز اور سپیشلی پرسن لائک پروفیسر خالیب صلت رونسا وہ پرسن اٹھا تھا کیونکہ انہوں نےں کی صبح وبیٹی ہوا سلطار تو میں نے کہا کہ سائن کروائے تھا میں نے کہا تک میں کسی بار پارٹ سے بھی سائن کروائے تھا کچھ ٹائم آپ نے سائن کروانا ہوتا تھے جس کورٹ میں ہی جا ہے تاکہ سر اگلی دل نہ آسکے ہو تو سر نے کہا کہ میں کسی اوڑنوں کا خیل بھی دینے رہا تھا تو وہ ایسیسیشن ایسی بنی کے ابھی تک چل رہی ہے اور ابھی آج میں جہاں بھی ہوں تو سر کی یادوں بھی ساتھ ہیں اور لوگ بھی مجھے سر کے نام سجاتے ہیں کہ یہ ایک گولر صاحب کا ٹرینی ہے رچسٹار آ رہا ہے تین صاحب صاحب رہا رہا ہے بڑا اچھا ٹائم گز رہا ہے سر ایم بیری جنفل کے آج جو کچھ بھی ہیں اور آپ کے نام کے وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں اور یہ بڑا ایک اونر ہوتا ہے کہ ایک شاگر کے ایک استاد کے ریفرنس سے جانے جائے اس کا مطلب ہے کہ اس استاد میں اس شاگر میں کچھ انتلکیت کیا ہے جو لوگ اگناوریج کرتے ہیں بہت شکریہ ساری تھانکو بڑا اس بلینسیم ہاتھ نٹ فکٹ فاڑ می مائی کاملی انہوں نے میری بیڑی کا حدینیہ تھا انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے اس سے واستش سے کیونکہ ہوا نا ہے ہاتھوں بڑ کرونا اور پیسر خود علیہ سے نیا دیں اور ابھی تک انہوں نے لیسے بچا اور کوئی بھی کام اور کوئی بھی آپ نے دھام کو کوئی مشورہ کرنا ہو تو میں ان کے بعد بلا جزا جنا جاتا ہوں ستھائی کے سومن گون ساکھ ساتھ ایک ایسا تعلق رہا کہ جو آج تک تائم ہے اور اللہ کو شکر آج میں یہاں پر کھڑا ہوں اگر سینئر ریجسٹرار ہوں تو میرے نام میں اپنا نام جہاں پہ بھی جاتا ہوں اپنا نام بال میں لیتا ہوں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ میں گون ساکھ پہ ٹرینجر گون ساکھ پہ ریجسٹرار ہوں اور صرف یہ یہاں تک نہیں ہے اگر دیکھا جائے مجھے کبھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے میرے کریئر کو لے کر یا ایون فیملی ایشو ہوتے ہیں تو ایک only there's only one person to go to and that is پروفیسر خالق ساکھ سے اپنے ایشو کو فیملی کے تو میں سار کے پاس پرائیویٹ سے لگتا ہوں سار سے لگتا ہوں سار سے ڈسکرس کرتا ہوں اور ہمیشہ سار سے مشورہ کہہ کے ہی آگے جہاں پہ بھی یہ ہے قدم اٹھائی سار سے پوچھ کے ہے تو یہ ایک ایسا تعلق ہے جو صرف اس طرح شکر کا نہیں ہے جو اس سے زیادہ ہے اور آج یہ یہاں پہ چیز خطر نہیں ہو رہی یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جانے والی ہے کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی ایشو ہوگا تو again there's only one person to go to and that is پروفیسر خاتن فیدوندہ صاحب میرا نام اسامہ رامے اور کئی میں لوگ مجھے اسامہ گوندل کے نام سے جانتے ہیں ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ یہاں سے لاہور سے جانا میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا کیونکہ میں سر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر جانا پڑا لیکن ابھی یہ ہے کہ میں وہاں ہوتا ہوں وہاں کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سر کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو مجھے سر کی یاد دلا دیتی ہے لیپ کو لی کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آجاتا ہے کہ سر کہتے ہوتے تھے کہ the structure which runs on the gallbladder is cystic artery and the structure which goes into the gallbladder is cystic artery جا پینلس کرنے لگتا ہوں cystic یاد آجاتا ہے یا کوئی نیگٹیویٹی پھلانے کی کوشش کرتا ہے اپنی گورنمنٹ روہ میں تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد آجاتا ہے کہ سر کہتے ہوتے تھے کہ اپنی پوزٹیویٹی اتنی پھلاو گے لوگوں کی نیگٹیویٹی فیڈ آؤت ہو جائے سر آپ کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگا اور ایک موٹیویشن وڑا علم شاہ اور پھر گارمنٹ کالج گینگر وڈ میڈیکل کالج پھر یہاں پہ آکے وی سی لگنا پھر ٹیچر سانونا تو آپ کو یہ دیکھ کے آپ کی پوری اسٹی کو دیکھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کے ساتھ کام کر کے وہ سیکھا آپ کی ٹائم مینیمنٹ آپ کا کسی کی کوشی گمی میں شامل ہونا اور پھر سب کا نام یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ کئی موقع پر دیکھا ہے کہ آپ کو ہر ریزیلینٹ کا نام بھی یاد رہتا تھا تو آپ سے سر کافی موٹیویشن ملتی ہے انشاء اللہ اس اپنی زندگی میں بھی کریں گے ایک ریٹائر میں دیکھ پیپرو میں ہوتی ہے آپ ہمارے لیے ریٹائر نہیں ہوئے انشاء اللہ آپ سے رابطہ رہے گا ماضی میں بھی جب بھی ایسے ریزیلینٹ یا پھر یورالوجی میں جانے کے خاص کبھی بھی کھوئی کام پڑا آپ کا گھر انگیر وڈ میڈیکل کالج اور انکہ سی پی ایس پی ہمارے لیے اپن ہی گھار ہوتا تھا جب بھی ایسے ریٹائر میں ہوا تو ہم نے آپ کو میسیج دیا تو آپ کے میسیج کر اپلائی اسی ٹائم آیا آپ کے پاس ٹائم تھا یا نہیں تھا لیکن آپ نے بولایا آپ کے ساتھ کام کر کے ذرکہ اچھا لگا آپ کے لیے دھیروں دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آکے بھی سیحت ماندھو کامیاب کرے سر کے ساتھ رہ کے کبھی آپ کو مشکل میں یہ نہیں فید ہوا کہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا چاہے خوشی کا علامہ ہو چاہے آپ کے دھر میں کوئی پریشانی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کے ساتھ ایک بندہ جو ہر ٹائم ہوگا ہے وہ پروفیسر خالمسود بودر صاحب ہے اور جو سب سے بڑی بات جو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہشتی وہ میں کہوں گا کہ وہ سر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سر کو میرے لیے رحمت اور وسیلہ بنا کے بے جا کے میری خواہشتی کہ میں جو ہے وہ بھرکی میں اورتھوپیڈکس کی ٹریننگ کروں تو اس میں سر کے علاوہ مجھے کسی نے کوئی میں اگر کہوں گے ہلپ اگر کی ہے تو صرف سر کی ہلپ ہے اور آج میں جہاں بھی ہوں یا میں آگے جہاں بھی اپنے استادوں کی اپنے والدین کی دعاوں سے جاؤں گا تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ سر کا ہوگا اور سر کی وجہ سے ہمارے جگہ پہچانے جاتے ہیں چاہے میں ابھی جہاں پہ کام کروں وہاں بھی میری پہچان ہے کہ میں سر کا ٹرینی رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سر کو ہمیشہ خوش رکھے سر نے جو مجھے شادی کے سلامی دی تھی وہ ابھی بھی میں نے اپنی سائٹ ٹیبل پہ رکھی لیا ہے اور میں نے ابھی تک اس کو کھولا نہیں ہے تاکہ میں اس کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھنا جاتا ہوں سر ہمیشہ مجھے چودری کہا کے بلا کر دیا تو میں جب ایک سی پیس کا ایزام دینے گیا تو میں نے کال کی تو سر نے اٹھا دے گا چودری مبارک ہو بھی میں نے کہا سر آپ کو کیسے پڑا چلا لیتے تھے دوسری چیز جب میں ڈی ایس کی ہسپیٹل شکھپورا میں کنسلسلی یورالوجسٹ ہوں تو وہاں پہ لوگ نا مجھے سلسلہ گوندلیا کا جوانا پیروکار کہتے ہیں اور سر کے نام میں اگر آپ دیکھیں خالد مسود گوندل تو میں جب سے سر کا وارڈ میں نے جائن کیا 2009 میں تو میں نے کہا کہ سر آپ کینگ میکر ہیں آپ کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کے آپ پروفیسر نہیں ہیں بلکہ آپ کینگ میکر ہیں تو سر نے ہمیشہ اچھی لیڈرشپ دی تو کینگ میکر سر اس بات آگے سر کا نام ہے گوندل گرینٹ آفیسر نائسلی لوینگ آل لورز تو جتنے بھی سر کے جو پیار کرنے والے ہیں سر ان کو رسپانڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ اپنی وارڈ میں اپنے کولیگز میں ایک بات کرتا ہوں کہ سر کو میں میسج کرتا ہوں کہ سائی سر آئی ایم ان ٹربل ہمیشہ آپ پازٹیولی رسپانڈ کرتے ہیں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ہمیشہ آپ مسائل کو حل کرتے ہیں کسی کے لیے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ سر نے میرے ان ٹرنیور میں کسی کے لیے کوئی ٹربل پیدا کی ہو ہمیشہ سر فسیلیٹیڈ کرتے ہیں تو میری یہ ویش ہے کہ سر جس طرح لوگوں کو فسیلیٹیڈ کرتے ہیں اسی طرح اگلی زندگی میں لوگ بھی آپ کو فسیلیٹیڈ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا رحمت کرتا جا رہا ہے کرے گا بیس طرف نقصر سر ان جنہوں نے امرے پہ گئے تھے سر واپس آئے سر جھکل ٹاور کا سر نے وزٹ کیا اس وقت انڈر کنسٹرکشن تو نکی صاحب بہت کائنڈ اناف کہ انہوں نے سر کو پہلے ہی کنوے کر رکھا تھا کہ یہ یہ ایشو ہے تو سر نے جب میں اور سر اور نکی صاحب رہ گئے ہیں سر نے مجھے کہا آوی ہی روف تو کی رولپ آیا ہے و ہم نے سر کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی وابید ا cleanup کو خوب ماننے کے باڑی اپکسان کو شکریر ہی کچھ کے بعد سر نے ایک بات کیا اپکیشن کو سائن کرا دے میرے کوڑا and since that day uh Being and orthopedic surgeon محبت شوٹی پنجا کی orthopedic میثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں توبے لوڈا توبہ جی انہوں دوسرا آس ہا کئے Since that day I went closer and closer and closer and closer and closer to sir اور جتنا کلوز ہوں اتنا اچھا ہے جتنا آپ سر کے کلوز ہوتے ہیں اتنا آپ سر کے فین ہوتے ہیں اتنے آپ کو سر کے ڈائنامکس پتہ جلتے ہیں سر کے کلاس فیلو ہیں سر کو شاید یاد ہوگا حماد نکوی صاحب ہی ٹوڑڈ می ایک سمال پرل کہ ہمارے پوفیسر تھے ٹی اے شاہ صاحب انہوں نے فائنل یر میں سر کے بارے میں یہ کہا تھا یہ پریڈکشن کی تھی کہ دس گائے ہائے از دا گٹس کہ اگر یہ چاہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان رن سکتا ہے ایک سر اگر آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ پریزیڈنٹ آف میڈیکل فرنٹی میں آج جس جگہ پہ ہوں میں شاید یہاں پہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر وہ اس پہلے دن میں آسپیٹل ساؤت سرجیکل وارڈ میں آکے سر کو نہ ملتا سر مجھے آن نہ کرتے مجھے رستہ نہ دکھاتے میں اپنی زندگی کے ہر ایک جو کہہ لیں کہ میڈیکل سرجری سرجری ہے یا میڈیکل کریئر کا چو جو سٹیپس ہیں کوئی دوسرا بندہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی سی رستے کا نہیں پتا تھا آج بھی پچھلے دنوں بھی میں اپنے اکشو کے لیے سر کے پاس آیا ہوا تھا انہوں نے مجھے میں شاید سال کے بعد سر کے پاس آیا ہوں سر نے کہا ہیار کھانا لاؤ اسمان نے بیٹھ کے میں کھانا کھانا ہے ہم نے بیسی آفیس کے ساتھ بیٹھ کے سر بھی ساتھ کھانا کھایا سر ہمیشہ ہمیں بچوں کی درہ ہمجھے ٹریٹ کرتے ہیں جب بھی سر سال پوٹھاتے ہیں ہمیشہ مجھے پہلے بتا ہوتا ہے سر کی بہت احسان ہے مجھ پہ بہت اور میں آج جنورلی جہاں پہ بھی ہوں سر کی وجہ سے ہوں سر اور میرے فقر کی بات ہے کہ میرا پہلا باڈ بھی نورسلللی تھا جب میں نے امپلیہ سٹارٹ کیا اور سر اس وقت نورسلللی کے پروپیسر بنے تے اور میرا فائنلیہ کی دیگری بھی میں نے سر سے رسیل کی اور اس ٹائم میں نورسلللی میں ہاؤس جوپ کر رہا تھا تو سر میں سے پوچھا اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں میں کا سر جنرل سلللی تو کہاں سے کرنا چاہتے ہیں میں کا سر نورسلللی سے تو میں نے ہاؤس جوپی اپنی نورسللللی سے کی اور جب میرا ایف سی پی ایس پارٹ وان ہوا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف ایف سی پی ایس پارٹ وان کیا تو اس کے بعد مجھے سر کے سے جڑے جتنے لوگ ڈاکٹر جمال ڈاکٹر کسامہ ڈاکٹر افنان ڈاکٹر سہیل انہوں نے خود ہی مجھے سر کے کہنے کے کیسر نے کہا یہ بچہ نورسللللللللللال نورسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مومم موجوجو حس Laurent عام가�umu یہ فقر سے فیل سو لئے اٹھول کر کترمائے 내 جسام کا ایس کو شف permit ہم آنان کس اور خود انتوانوں کا اسقلان میں استعمال بھی ہوں میں ہوسوکی سر بھی ہوں میں سمپل پی جی آر بھی ہوں ڈرینی بھی ہوں اور جسٹار بھی ہوں سر we are very thankful to you for your services may Allah bless you سر کے ساتھ جو ایک تعلق ہے بڑا پیارا سا ہے مجھے بڑی اچھ سے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ سائن کروا میں تھے اپنی تریننگ کے تو لائک آئی بس پارنگ گریجویٹ تو میں تین لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا کہ کہیں پتہ نہ چل دے اور بس کسی طرح میرے سائن جو ہے وہ جسٹار کروا کے میرے ہاتھ میں دے دیں لیکن میری تریننگ سٹارٹ ہو چکے مجھے بھی سرچری کا بڑا شوق تھا میں آرمی سے بھاگ کے آیا تھا سرچری کرنے سنے یہ تھا کہ میو ہوسپیٹل میں اگر تریننگ کرنی تو سرچری جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ سر نے اتنی شفقت سے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کہ ایک وقت آیا کہ دکٹر اسامہ ایک دن میرے ساتھ امرجنسی میں کھڑے تھے اور مجھے پتا چلا کہ نوٹ میڈیکل وارڈ میں کس فنکشن پر گندر صاحب جو ہے نہ وہ آئے ہیں تو میں اپنے سارا کام چھوڑ کے سر سے ملنے کے لیے چلا گیا اور اسامہ نے مجھ سے کہا ہے رہے تو میں نے کہا یار سر سے محبت ہو سب نے بیان کیا کہ میرا سر سے تعلق اتنے عصے سے ہے اتنے عصے سے ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا سر سے تعلق ہم بیشہ سے ہے سر نے مجھے آن کیا آہ لائک فادر یہاں سے نور کبھی میں نے آنے کا سوچا نہیں تھا میرے ساتھ انٹریکشن ہوا سر کا پھر سر نے مجھے لائک فادر آن کیا اس طرح آن کیا کہ مجھے پھر ابھی میرا یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا وہ سرے سارکورٹ میں لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں میرے اگینسٹ بھی ہیں تو میں ان کو ایک ہی چیز بڑے دو تین برے ورڈز میں کہتا ہوں میں نے کہا یار آپ کو سر کا پتہ نہیں دوسرا ورڈز ان کے لئے برای اس لئے بولتا ہوں کہ نہ کبھی آپ نے جاننے کی ٹرائی کیے ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ چیز بھی جان لوگے تو آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ہم سارے ہم 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 ٹھیک ہے سر سر آپ کے تعاون کا سر اللہ تعالیٰ آپ کو لنگی زندگی دیں سر نے امبیلہ پرسنل تین سر نے ہمیں بتاو کاسٹ کریں اتنے سی بھی سب کی ہیلپ کیے اور اس طرح کے لوگ بہت کم پہدا ہوتے ہیں میرا سر کے ساتھ ایٹریکشن ہوا جب ہماری سی آئی پی تی مینا لیٹ ہو چکے تھی اور ہم سی بی ایس پی گئے اور سر سے ریکویسٹ کی سر نے پرسنلی طور پہ سیکٹری ہیلپ اور سی بی ایس پی کراچی ان سر سے روابط قائم کر کے بڑے اچھے انداز سی حالا کہ ہم تھوڑا سے ایک احتجاجی فارم میں گیا ہوئے تھے میکن سر نے بڑے پیار سے دین کیا اور ہم سر کے مطلب ایسے مرین ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا پان تھا سر کا میں کراچی چھوڑ کے آیا تھا تو سر نے ہمیں اون کیا اور ہم اس کے لیے ہمیشہ مشغور رہیں موسیقی